پاکستان کے پاس جن دو کھانے کو دال روٹی نہیں ہے لیکن پاکستانیوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر بھارت کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی تو ہم بھارت سے ایسے لڑیں گے جیسے ہم انیس سوک ہتر میں لڑے تھے اور اگر ضرورت پڑی تو ہم لوگ ایٹم بم بھی چلا دیں گے اور یہی کارنہ ہے کہ پاکستانیوں کو ایٹم بم کی بہت چنتہ ہو رہی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کہیں ایم ایف ہم سے پیسے کے بدلے ایٹم بم نہ مانگ لیں گے اور اگر پاکستان سے ایٹم بم چھین لیا گیا تو بھارت ہم کو ختم کر دے گا پاکستان کا میڈیا ہویا پاکستان کے لوگ ان کا یہی ماننا ہے کہ بھارت ہمارا دشمن ہے اور وہ پاکستان کو کھنڈر بنانا چاہتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں پورا ویڈیو فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ دے ہم مسمانیج در اون کنٹری ہم ایسی جہل جھولا قسم کے ٹائپ کے لوگ ہیں ہاتھ جوڑ کے میں نے آپ لوگوں کو ڈرافٹ سائن کر کے دیا تھا میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا سٹیم پیپر پر مجھ سے لکھوا لو کہ چار ممالک دنیا میں کبھی ترقی نہیں کریں گے کبھی ترقی نہیں کریں گے ہمیشہ خوار ہوں گے ان کو آپ کارون کا خزانہ دے دو یہ سم اندر میں اٹھا کے پھیک دیں گے ہمیں ایک وقت کی روٹی دے دو چاہے ملکہ سودہ خدا رہا ہاستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کر دو بھوک کیا ہوتی ہے یہ بھوکے سے پوچھو جانے غربت کیا ہوتی ہے کسی غریب کی جھومپڑی میں جا کر دیکھو تو سہی حکومت سے ہم بھیک مانگتے ہیں حکومت آئی ایم ایف سے بھیک مانگتے ہیں ایم ایف امریکہ سے پوچھتی ہے کہ ہم اتنے مہتا جو مجبور کیوں ہو گئے ہیں کہ آئی ایم ایف اور ایف ایٹی ایف کہ آم ٹویسٹنگ یا بازو مرودنے کی وجہ سے ہم جو ہے وہ بلکل تل ملا جاتے ہیں ہمارے پاس اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکیں یہ کوئی زندگی ہے اس کو جینا کہتے ہیں آئی ایم ایف جو ہے وہ بام بلے کے انڈیا کو دے سکتا ہے یار وہ خود رکھے گا انڈیا کو کیوں دے گا اس نے فغانستان میں تھوڑا اپنا وہ کی ہے اپنا وہ نقصان کی ہے آئی ایم ایف کوئی کنٹری تو نہیں ہے یہ تو چوہتر سال میں انہوں نے عوام کو اتنا دبا کے جہل جہل جہالت اور غربت کے علاوہ دیا کہ انہوں نے آم آتی وہ چوہتر سال میں میں نے اس ملک ایک بڑے امپورٹنٹ آدمی ہو کہا میں نے کہاں یہ آپ چوہتر سال میں مجھے سڑا قبور کرنا تو سکھا نہیں سکے دلنا سنلا ہوئے نا دیئے ہیں پھڑ 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 اور تمہارے جو سرکاری سکولز ہیں جو کبھی جا کے دیکھو جہالت کیا ہوتی ہے سن کے سکولوں میں جا کر دیکھو ہر مسلمان پریشان ہے کہ باکستان کو کیا ہو رہا ہے کہ جنگ ہوتی ہے تو کون جیتے گا پائی اسی جیتاں گے ساڈہ جذب ہے تو تو کیسے جیتے گے سٹریٹیجی کیا ہوگی یہ پلان کرنگے ایٹم بم مار دیں گے انڈیا کو ایٹی چھتی نہیں بام بیٹن بم واجدے ہوں دے کیسے کیا سٹریٹیجی ہوگی پلان کیا جائے گا اس کے لیے بھئی اچھا پلان کیا جائے گا جیسے نائنٹی سیمونٹی بان میں کیا تھا بھائی جی ایک آتی بار گلتی ہوتی ہے بار بار گلتیاں نہیں ہوتی یہاں ہوتے ماشاءاللہ بہت سیاہنے ہوگی ہی پڑے لے بندے گینے ساڈے کو لن پڑے لے جرنل ہے مارے پاس شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو بتا بھی نہیں ہوگا کہ شرم کہتے کس چیز کو ہیں بھانگ سے پتلونے بنانے کا طریقہ یہ نکال رہے ہیں کہ بھانگ کے پتوں سے ہم پتلونے کیسے بنائیں گے تاکہ پین کے بھی نشہ چڑے تھوڑا تو آپ مطلب جو کھانے والی چیز ہے جو پورا دن آپ کہہ رہے ہیں یہ اٹھارہ کلو پر پر کیپٹا کنزمشن ہے ان کی اس کے اوپر ان کو توجہ نہیں ہے یہ نئی نئی چیزیں نکال رہے ہیں پانی سے کہہ رہے ہیں ہم گاڑی چلائیں گے بھانگ سے پتلونے بنائیں گے وہ کہتے ہیں جو چورن بیچے وہ بک رہا ہے اس وقت قوم جو ہے وہ وہ کہتی ہے کہ عمران خان نہیں تو پھر ہمیں پاکستان ہی لی چاہیے خانسہ فرماتے ہیں میں نہیں تو تین ٹکڑے میں نہیں تو نو ٹکڑے اگر ہم نے امریکہ کی ہی گلامی کرنی تھی تو پھر اتنی قربانیاں دے کر پاکستان آزاد کیوں کیا اس سے بتر حالات نہیں آئے پاکستان کی تاریخ میں کبھی دال روٹی کی فکر ہے ہمارے گھر جو ہے نا چولے ٹھنڈے نہ ہو جائیں ہمارے گھر روٹی بانجے بچے بھوکے پیٹھنا سویں پاکستان وسائل سے مالا مال ناؤزوب اللہ پاکستان عظیم ترین ملک ناؤزوب اللہ دنیا کی ہر نیمت پاکستان کے پاس موجود ایک خورتنی تیل آپ اپنے پاس پاکستان میں نیت پیداوار کر پارے سر اکانومی جو ہے نا پاکستان کی تھوڑی سی ڈاؤن انڈیا کے مقابلے میں تو جنگیں جو ہے نا وہ اکانومی کے سر پہ ہوتی ہیں چولو سر اکانومی ڈاؤن ہے تکی جنگ نہیں سی لڑ سکتے لڑ سکنے ایسی جذبت نال لڑانگے تسی بار بار انڈیا 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 لائیے ایڈیوی طاقت نہیں رہا دا انڈیا کتنی طاقت ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں گا اس کی اکانومی پاکستان کی اکانومی سے پانسو گنا تگڑی ہے پاکستان کا میڈیا یا پاکستان کے لوگ ان دونوں کا یہی ماننا ہے کہ بھارت ہمارا دشمن ہے اور وہ ہمارے خلاف ساجش کر رہا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارت امریکہ اور اسرائیل مل کر کے یہی ساجش کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان کو کھنڈر کیسے بنایا جائے جبکہ پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی فوجی کافی ہے پاکستان کو کھنڈر بنانے کے لیے اور ان کی ایسی غلط نیتیاں ہی کافی ہیں کیونکہ کچھ سمیں پہلے پاکستان نے بھنگ آثورٹی بنائی تھی اور جس کے انڈر یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان میں بھنگ کی کھیتی کی جائے اور جس سے پاکستان پوری دنیا میں بھنگ بیچے گا اور پیسے کمائے گا لیکن وہ بات الگ ہے کہ پاکستان کے منطریوں نے بھنگ کی کھیتی ہونے نہیں دینی کیونکہ انہوں نے خودی پی جانی ہے ساری بھنگ اور یہ لوگ یہی بھنگ پی کر کے بھارت کو آئے دن دھمکیاں دیں گے کہ ہم لوگ یہ کر دیں گے ہمارے پاس پاؤ کے لوگ ایٹم بم ہے اور پھر دنیا بھر کی بکواس کریں گے اپنے ٹی وی پر بیٹھ کر کے اگر آپ ایسی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں